نمازی کا سفر شروع ہوتا ہے ازان سے وقت داخل ہوا مؤذن نے ازان دی حیعہ علی الصلاحی علی الفلاح کی پکار اس نے لگائی آپ کو معلوم ہے جب ہم ازان سنتے ہیں تو ہمیں تین باتوں کا حکم ہے ازان کا جواب دینا ازان کے بعد جواب دینے کے بعد درود پڑھنا درود کے بعد ازان کی دعا پڑھنا ایک ازان میں آپ جب ازان کا جواب دے کر یہ سب معمولات میں عمل کرتے ہیں آپ کو چار فضیلتیں ملتی ہیں ازان کا جواب صرف آپ نے دے کر درود پڑھی دعا پڑھی چار فضیلتیں ملتی ہیں پہلی فضیلت پیارے نبی حدیثوں میں فرماتے ہیں جو مؤذن کی ازان سن کر اس کا جواب دیتا ہے شرط یہ ہے کہ من قلب ہی کہا حدیث میں آپ نے کہ جو الفاظ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اگر زبان کہہ رہی ہے تو دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے تو کہا مؤذن کی ازان کا جواب اگر دل کے یقین کے ساتھ کوئی دیتا ہے دخل الجنہ ازان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہو جائے گا ازان کا جواب آپ کو دخول جنت کا سبب بن رہا ہے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے تو ازان کا جواب دے کر آپ جنت کے مستحق ہوئے درود آپ نے پڑھی اور پیارے نبی فرماتے ہیں من صل علیہ واحدا صل اللہ علیہ بہا عشرہ جو ایک مرتبے مجھ پہ درود بھیجے اس بندے پر اللہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے پہلے تو آپ جنت کے حق دار ہوئے پھر درود پڑھ کر اللہ کے دس رحمتوں کے حق دار ہوئے پھر آپ نے دعا پڑھی اللہم ربہ دے دعوت الدام والصلاة القائم آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وابعثم قاما محمودن اللذی وعدتا آپ نے یہ دعا پڑھی تو پیارے نبی فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیام جس نے ازان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اور اللہ سے میرے لئے وسیلے کا مقام مانگا اور وسیلے کا مقام کیا ہے اِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُعَنْ أَكُونَ أَنَهُوَا آپ نے فرمایا وسیلہ یا جنت کا سب سے اونچا مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی رہوں گا پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ازان کی دعا پڑھتے ہوئے آتی محمدن الوسیلہ کہکے اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام وسیلہ کا حق دار بنا دے جو تو اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دنینے والا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ وہ روز قیامت میری شفاعت کا حق دار بن گیا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا پیارے نبی کی سفارش کا جو حق دار ہو جائے روز قیامت اللہ کے فضل سے واللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا شرط یہ ہے اس شفاعت کو پانے کے لئے شرک نہیں ہونا چاہیے بھلے سے گناہ ہوں ہمارے نام آمال میں شرک اگر نہ ہو تو یہ اسباب شفاعت اگر ہم ان کو اپنا لیں پیارے نبی کی شفاعت ہمیں جنت کا حق دار بنائے گی یہ تیسری فضیلت ہے پیارے نبی کی سفارش کے حق دار ہم بنتے ہیں چوتھی فضیلت جو آزان سے جڑی ہوئی ہے دعا کی قبولیت صحابہ نے ایک مرد میں پیارے نبی سے کہا یا رسول اللہ ان المؤزینین یفزولوننا ہے اللہ کے ربی یہ آزان دینے والے جو معزین حضرات ہیں کیا فضیلت ہے ان کی یہ فضیلت میں ہم سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دن میں پانچ وقت وہ صداعے توحید بلن کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ ہے پیارے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں کہا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پانے کا تمہارے پاس ذریعہ یہ ہے کہ قولو کھما یقولون قول کھما یقولون معزین کی آزان کا جواب دو فَإِذَنْ تَحِيْتَ فَسَلْتَوْتَ جب آزان کا جواب دے کر فارغ ہو جاؤ تو جو مانگنا ہے رب سے مانگو دیے جاؤ گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی صرف ہم نے آزان سنی جواب دیا دعا پڑھی یہ چار فضیلتیں ہمیں ملیں موسیقی 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 موسیقی